لگتا ہے ان دنوں بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگ خاصہ غصے میں بھر رہے ہیں اور سامنے والے کی بولتی بھی بند کر دے رہے ہیں ایم پی کے شاجاپور کے کلیکٹر کے ذریعے ڈرائیور کی اوقات پوچھے جانے کے بعد اگلی خبر سی جے آئی چندرچوڑ کی طرف سے آ رہی ہے جب وہ بھری عدالت میں ایک وکیل پر غصہ ہو گئے اور پھر کہا کہ چپ ہو جائیے ورنہ آپ کو باہر نکلوا دیں گا ہندوستان ڈاٹ کوم کے مطابق ایک یاچکہ کی لسٹنگ کا معاملہ چل رہا تھا اسی دوران سی جے آئی چندرچوڑ کی ایک وکیل سے تیکھی نوک جھوک ہو گئی جس میں وکیل کو سی جے آئی چندرچوڑ نے کڑی پھٹکار لگا دی اور کہہ دیا کہ عدالت کو ڈرانے دھمکانے کی جررت مت کرنا اس دوران سی جے آئی چندرچوڑ کافی حصے میں دکھائے دیئے کافی تناہوں میں دکھائے دیئے دراصل معاملے میں بحث کے دوران وکیل سی جے آئی چندرچوڑ سے اوچھی آواز میں بات کرنے لگا وکیل کے لہجے سے سی جے آئی چندرچوڑ کو غصہ آگئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سکے پہلے اپنی آواز دھیمی کیجئے آپ بھارت کے سروچ نیالے کی پہلی عدالت کے سمکش بحث کر رہے ہیں اپنی آواز کم کریں انیتہ میں آپ کو عدالت سے باہر کروا دوں گا سی جے آئی چندرچوڑ نے وکیل کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ آپ عام طور پر کہاں پیش ہوتے ہیں کیا آپ ہر بار نیائے دھیشوں پر اسی طرح چلاتے ہیں سی جے آئی چندرچوڑ نے آگے کہا کہ آپ اپنی آواز دھیمی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی تیز آواز سے ہمیں ڈارا دیں گے تو آپ غلط ہیں ایسا 23 ورشوں میں نہیں ہوا ہے اور ایسا میرے کریئر کے آخری سال میں بھی نہیں ہوگا اس کے بعد چیپ جسٹس جو ہیں کافی ناراض ہو گئے اور کرودیت ہو کر وکیل سے کہتے ہیں کہ چپ ایک دم چپ رہیے اب ابھی اسی وقت اس عدالت کو چھوڑ دیجئے آپ ہمیں ڈارا نہیں سکتے اس کے بعد وکیل کی جو حالت تھی وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ فوراں سی جائے چندرچوڑ سے معافی مانگنے لگا اور پھر نارمل انداز میں اپنی بات رکھنے لگا اپنی جرہ کرنے لگا پھر ایک الگ طریقے سے جب وہ پوم میں آیا تو سی جائے چندرچوڑ کے سامنے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے یہ پوری گھٹنا کہ سی جائے کو کتنا ڈسپلین پسند ہے یہ ویسے کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے جب سی جائے چندرچوڑ نے ڈسپلین کے نام پر کسی کی کلاس لگائی ہو اس سے پہلے بھی وہ جو ہیں کئی وکیلوں کی کلاس لگا چکے ہیں سینئر وکیل ہیں وکاس سنگھ ان کی لاؤ اتار دی تھی انہوں نے بھری عدالت میں صرف آواز اوچی کرنی کو لے کر ان کی خبر کو ایکس ہینڈل پر بار اینڈ بینچ نے بھی ساجہ کیا ہے جو کہ پوری انگریزی میں ہے اور اس کا ہندی روپانتر ہم نے آپ کو بتایا تو سی جائے چندرچوڑ اپنے کریئر کے آخری سال میں جسے ہم جانتے ہی ہیں کہ ان کا جو کارے کال ہے پورا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سی جائے نہیں رہیں گے پھر کوئی اور آئے گا سی جائے بننے کے لیے لیکن سی جائے چندرچوڑ کا یہ جو رویہ ہے یہ جو طور طریقہ ہے وہ ایک طریقے سے ٹھیک بھی ہے کہ اگر آپ سی جائے کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہیں تو پھر آپ وہ ادھر کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہیں عدالت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں اس طرح کا جو ایک میسیج ہے وکیل کو انہوں نے دیا بہت صحیح ایک میسیج ہے جو سی جائے کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے ایک طریقے سے یہ بھی کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا ہے تیس ورشوں میں جو اب میرے کریئر کے آخری سال میں ہوگا یعنی کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھ سے اس طرح سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے بیسے تو سی جائے اپنے بیباک رویہ کے لیے اپنی ہر اس چیز کے لیے کافی مشہور ہیں جو کی سرکار کے انٹی بھی جاتی ہے لیکن سی جائے کی یہ جو خبر ہے یہ کافی ابھی سرکیوں میں چل رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وکیل کی بولتی بند کر دی اور باہر کا راستہ دکھا دیا سی جائے چندرچوڑ کے اس رویہ کو لے کر آپ پر کیا کچھ کہنا ہے ضرور بتائیے کومنٹ باکس میں دیکھتے رہے دانیش